بلوچستان کی بقاہی جمہوریت میں ہے بلوچوں کا حق انہیں دلائیں گے آپ کیوں ہتیار اٹھاتے ہیں جمہوریت کی طرف چلیں اس سے مسائل حل ہوں گے سہدرو پیپلز پارٹی پارلومنٹیرین آسیف علی زرداری کا حب مجلسے سے خطاب کہا پیپلز پارٹی کے ساتھ کیا کیا ظلم نہیں ہوا مگر پیپلز پارٹی نے کبھی لڑنے کی بات نہیں کی بلوچستان کا بجر چار بار بڑھایا مگر کہیں نظر نہیں آ رہا جم دہشت گردوں کو ہم نے شکست دی وہ ایک بار پھر سر اٹھا رہی ہے ایک بار پھر یہ دھرتی مجھے اور آپ کو پکا رہی ہے بلاول بھٹو زرداری کا لیاقت باغ راولپنڈی میں جلسے سے خطاب کہا اسی جگہ والدہ کو شہید کیا گیا اسی شہر میں بھٹو کو شہید کیا گیا بلاول کا کہنا تھا چوتھی بار وزیراعظم بننے کی بات کرنے والے غلط فہمی کا شکار ہے عوام اپنے ووٹ سے اس سازش کو ناکام بنائیں گے اپنے ساتھ ظلم برداشت کرلوں گا لیکن عوام کے ساتھ ظلم برداشت نہیں کر سکتا قائد نون لیگ نواز شریف کا سیالکورٹ میں جلسے سے خطاب کہا دوہزار سترہ میں جو پاکستان چھوڑ کر گیا تھا وہ کہیں نظر نہیں آتا سیالکورٹ موٹوے ہم نے بنائی لیکن افتتہ کا موقع نہیں ملا کون کہتا ہے کہ یوت نون لیگ کے ساتھ نہیں ہے سارا جلسہ ہی تیس سال سے کم عمر افراد کا ہے آپ کا مقدر پیٹرول بوم اور کیلوں والے ڈنڈے نہیں آپ کا مقدر باعزت روزگار اچھے کالج اور یونیورسٹیز ہیں مریم نواز کا سیالکورٹ جلسے سے خطاب کہا ورغلائے گئے بچے جیلوں میں سر رہے ہیں ان بچوں کو پوچھنے والا کوئی نہیں ایک رہنمہ کسان مزدور کارڈ کے بات کر رہے ہیں آٹھ فروری کو عوام انہیں یلو کارڈ دکھا دیں گے شہباز شریف کے نام لیے بغیر بلاول بھٹو پر تنقید کہا آٹھ فروری کو سیاسی مخالفین کا جلوس نکل جائے گا نواز شریف چوتھی دار وزیر آزم بن کر ترقی کے سفر کا دوبارہ آغاز کریں گے ایمکم رہنمہ خالد مقول صدیقی کہتے ہیں جبر کے سامنے سبر جیت گیا اس مرتبہ کراچی حیدر آباد اور میر پور خاص کے بغیر کوئی حکومت نہیں بنے گی کسی وزیر آزم کی حمایت آئین میں تین ترمیم سے مشروط ہوگی ہم اختیارات گلی محلوں کو دلوانے کے لیے عملی اخدامات کریں گے جماعت اسلامی کا کراچی کے باغت دنہ میں پاور شو جلسے سامیل جماعت اسلامی سے راج الحق خطاب کریں گے حاصل نائم کہتے ہیں کہ کراچی والوں کے پاس ترازوں کے سوا کوئی ٹوائس نہیں کوئی بھی جماعت کراچی کے مسائل ہائی کرنے کے لیے تیار نہیں الیکشن میں جماعت اسلامی کراچی کی بڑی جماعت بن کر سامنے آئے گی بین رزیر کی اور بین رزیر تحریر کی آواز نے مسدود کی آواز نے طلبہ کی آواز نے مرکتب کی آواز نے اور ہویاری کی آواز نے بناب آپ کی آواز ہے اب میں آپ کی آواز ہو بناب کبھی میرے پھائی بناب کچھ زرداری کھموشنے کا بناب کبھی میرے کھموشنوں نہیں آصفہ بھٹو زرداری نے کراچی کا محاص سنبھال لیا لیاری مرویلی نکالی کہا پہلے شہید بینظیر آپ کی آواز تھی اب بلاول اور میں آپ کی آواز بنوں گی لیاری کے عوام ہر مشکل میں ہمارے ساتھ رہے ہم ان کا ساتھ دیکھ دیں سرکاری ملازمین کی تنخواہ دگنی کرنے کسان مزدور اور یوت کاٹ دینے کا بھی وعدہ کر دیا یہاں ایک طبقہ ہے طاقتور طبقہ جو سمجھتا ہے کہ قوم کی دولت میں ذاتی جائداد ہے میں ان جابروں کو کہنا چاہتا ہوں کہ آج کے بعد اگر اس دھلتی پر تم نے غریب کی طرف پیوڑی آنکھ سے دیکھا تو تمہاری آنکھ پھوڑ دیں گے سندھ میں طاقتور طبقے کا قبضہ ہے سندھ کے جابر غریبوں کے حقوق کھانا چھوڑ دیں مولانا فضل الرحمان کا سکھر میں جلسے سے خطاب کہا سندھ کے غریب عوام کی بھلائی جمعیت کی اولین ترجی ہے لالکانہ میں خطاب کرتے ہوئے کہا پاکستان تنظری کی انتہا پر ہے کہیں تو کوئی خرابی ہے شاندار مستقبل قراب ماضی سے چھٹکا رہا پی ٹی آئی نے انتخابی منشور کا اعلان کر دیا بیریسٹر گوھر علی خان کہتے ہیں تکدار میں آکر وزیر آزن کے براہ راست انتخاب کی آئینی طرح میم لائیں گے اسمبلی کی مدت چار ساز کریں گے گولے لیول پلینگ فیل کیا فیل چھین ہی لی گئی ہے ہمارے کاغذات نامزدگی مسترد کیے گئے انتخاب نشان چھین لیا گیا برابری کی سطح پر انتخاب لڑنے کے مواقع دیے جائیں مجھے عہدے کا کوئی شوق نہیں سیاست میں عوام کی خدمت کیلئے آیا ہوں سیبرہ استحقام پاکستان پارٹی جانگیر خان ترین کا ملتان میں ورکرز کنونشن سے خطاب کہا لودھرہ کی خدمت کی اور حالات بدل دیے ووٹر کا اعتماد کبھی نہیں توڑوں گا پاک پتن میں اینکیوم کے امیدوار افضل نجمی بلوت اونٹ پر سوار ہو کر ووٹ مانگنے نکل پڑے کہتے ہیں عام آدمی ہوں اپنے وسائل کے مطابق مہم چلا رہا ہوں عوام جاگرداروں کو مسترد کر کے عام آدمی کا انتخاب کریں سیارکوٹ نے لیگی امیدوار انتخابی مہم کے لیے اصلی شیر لے آئے حلقہ نای 99 اور پی پی 107 کی مہم پنجرے میں بن شیر کو گلیوں اور بازاروں کے چکر لکھائے نگرہ وزیر آزم نے تمام سرکاری دوروں کی اجازت نام منسوخ کر دیئے دوروں پر پابندی انتخابی عمل کی تکمیل اور نئی حکومت کے قیام تک ہوگی وفاقی وزراء اور سرکاری ملازمین کے تمام سرکاری اور نجی دوریں منسوخ کیے گئے ملک بھر میں 92,335 پولنگ اسٹیشن قائم کیے جائیں گے الیکشن کمیشن نے عام انتخابات کے لیے حتمی پولنگ اسٹیشن تیار کر لی پنجاب میں 52,000 سن میں 19,000 کیٹی میں 15,000 اور گلوچستان میں 5,000 سے زائد پولنگ اسٹیشن بنائے گئے ہیں اندوستان میں تو اگھی پسا اردو اسکرپ پہنے والے دن پہ دن کم ہوتے جا رہے ہیں اور اردو شاعری اور عدب سے جلسیتی لے رہے والے دن پہ دن پہ دے ہیں دوبائی میں اردو زبان اور عدب کے حوالے سے جشن ریکھتا شاعروں، عدیبوں، دانشوروں فنکاروں کی بڑی تعداد میں شرکت عدبی میلے میں اردو نصر شاعری زبان کی ترقی اور تروید سمیت مختلف موضوعات پر تبادلہ خیال کراچی میں عالمی میار کی میراثن ورلڈ ایتلیٹکس فیڈریشن سے منظور شدہ پہلی کراچی میراثن میں ملک بھر سے ہزاروں افراد نے شرکت کی ریس کا آغاز سی ویو نشان پاکستان سے ہوا ویالیس کلومیٹر طویل میراثن گجنوالا کے آمیر سحیل نے جیت لی میراثن ایونٹس میں فل میراثن کے علاوہ ہاف میراثن چار رکنی ٹیم مقابلہ اور پانچ کلومیٹر کی ریس بھی ہوئی اکیس کلومیٹر ہاف میراثن فیصل آباد کے حفیظ البرکات نے جیتی پانچ کلومیٹر کی منی میراثن میں بچوں اور خواتین نے بھی حصہ لیا عوام کا جوش و خروش دیدنی سرد موسم کی طویل خوشت سالی کا خاتمہ آزاد کشمیر، گرگت بلکستان اور خیبر پختوخوا کے پہاڑوں پر برباری میدانی علاقوں میں بارش وابی سواد کے پہاڑوں میں برد سے سولہ سنگھار کر لیا پشاور، زل قیبر، نوشہرہ میں بارش بلکستان کے شمالی ازنا میں آج سے بارش کی پیش گوئی پہاڑوں پر برباری کا امکان ملک بھر میں مہنگائی آرف کنٹرول اشیہ خورنوش کی قیمتوں میں تیزی سے اضافہ پھلوں اور سبزیوں کی قیمتیں آسمان سے باتے کرنے لگی اتوار بازار بھی سستے نہ رہے شہری پریشان کہتے ہیں بڑھتی بہنگائی سے گھر کا بچٹ بنانا مشکل ہو گیا ہے ایک طرف ہم سوچ رہے تھے کہ چلو گاڑیوں کے لیے بند ہو گیا تو گھروں میں تو آئے گی ابھی گھروں میں بھی نہیں ہے گھروں کے لیے بھی نہیں ہے پیبر سے کراچی تک ملک گھر میں گیس پہران گھروں کے چولے تھنڈے خواتین کے لیے کھانا پکانا مشکل ہو گیا کراچی کے شہریوں کا بھی برا حال عوان کہتے ہیں گیس آتی نہیں لیکن بل ضرور آ جاتے ہیں پنجاب میں نمونیا سے امواد میں خطرناک حد تک اضافہ چوبیز گھنٹے میں مزید اٹھارہ بچے دم توڑ گئے بچوں کی عمریں پیدای سے چار سال کے درمیان ہیں نمونیا کے مزید اٹھ سو انتر مریض ریپورٹ سات روز کے دوران اٹھتر ننے پھول مر جھا گئے ایک نوجوان کہتا تھا شہباز شریف سے بہت کچھ سیکھا ہے لاہور میں آخر دوستی بھی بھول گیا ہے ساتھ جفیق کی نام لیے بغیر بلاول بھٹو پر تنقید لاہور میں کارکنوں سے خطاب میں کہا اگر ملک کی اصلاح نہ کی گئی تو ادارے گر جائیں گے اتھتارڑ کہتے ہیں اسمان گزدار کے دور میں ایک اینٹ تک نہیں لگائی تین سو یونٹ فراہم کرنے کے وعدے کرنے والے عوام کی جیب سے تین سو روپے بھی نکال لیں گے اینے ایک سو سترہ لاہور پر پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ امیدوار جواد گجر نے علیم خان کے حمایت کا اعلان کر دیا ازاد امیدوار میاں عظیم یاسیم بھی علیم خان کے حق میں دست بردار دنیا کی تاریخ کا سب سے بڑا ڈیجیٹل گیٹا لیک ہو گیا ماہرین کے مطابق صادر فرم کا سونامی آنے والا ہے جال سازی اور مدرموں کو نجیر حساس اکاؤنٹ تک رسائی ملنے کا قدشہ ظاہر